بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کے تصرفانوں میں رزق دے روزی دے اور روزی میں برکتتہ فرمائیں آمین خیر سے یہ میرا فرسٹ ایکسپیرینس ہے جس میں میں آپ لوگوں سے گف شپ کر رہی ہوں آج سے پہلے جتن بھی ویڈیو بنائی ان میں اپنی وائز ڈپ نہیں کی تھی جس کی وجہ سے زیادہ سبسکرائب بڑھنی تھی سبسکرائب میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں کیونکہ دیکھتے ہیں باتوں سے بھی کوئی جیت سکتا ہے کہاں تک آپ دیکھ رہے ہیں بھنڈی آلو تو یہ ہے میری جتھانی نے بھیجی ہے تو ہمارے کچن میں آج بنا تھا پالا گوز اور جس کی ریسپی میں آپ لوگوں سے شیئر کریں گی اور ساتھ ساتھ ہے مکہی کی روٹی جو کہ میری ساس نے بنائی ہے مجھے نہیں آتی میں نے سمپل روٹی بنائی تھی پر آج آپ لوگوں سے بڑے مزگی کی ریسپی شیئر کریں گی ہمارے ساتھ رہیے گا تو چلیں ہمارے کچن میں آپ لوگ سے ملتے ہیں تو ہم نے یہاں پر لے لیا ہے پالاک اور اسے اچھے سے کٹ کر کے اچھے سے دھوکیں چھنی میں سے نکال دیا ہے گوشت لیا ہے تقریباً آدھا کلو ہیں پیاس ٹرمارٹر، ہری مرچین، رسن اترا کا پیسٹ دھئی ہے تولیسی اور یہ گرم سالہ ہے سا ساتھ خوشت مصالیں ہیں لال مرچی، دھنیا اور ہردی اور یہ ہم نے دی ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنا گوشت پالے کی ریسپی جس میں ہم نے لیا ہے آئل اور آئل میں ڈالا ہے گرم سالے جس میں ہیں سفید الائچی، دارچینی اور چار سے پانچ لونگیں ہو سکے تو آپ کالی بڑی الائچی بھی ڈال دیں میرے پاس تھی نہیں تو میں نے کہا چلو ایسی کام چلا رہتے ہیں لائٹ بہت زیادہ لگ رہی ہے کیوں بھائی سب کچھ تو ٹھیک تھا تو فائنلی پرابرم سالف ہو گئی اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہم نے ڈالا تھا گرم سالہ اور پیاز جسے ہم لوگ اچھی طریقے سے اس کی بھنائی کر رہے ہیں تاکہ اس کا کالر تھوڑ سا چینج ہو جائے تو اس کے ساتھ ساتھ جب کالر چینج ہو گیا تو ہم نے اس میں ڈال دیں اور اسے بھی ہم اچھی طریقے سے بھنیں گے تاکہ اس کا بھی کالر کچھ چینج ہو جائے اس کے بعد ہم باقی سمان ڈالیں گے جب تک یہ براؤن ہو رہا ہے تو میں نے بتا دوں کہ ہماری گرم میں بہت زیادہ شوق سے کھایا جاتا ہے پالا گوشت اور وہ بھی کٹ کٹ کے کیونکہ ہم لوگ ہیں ہزارے وار تو ہمیں کٹا ہوا ہر چیز اچھا لگتا ہے اور اس پیشلی مجھے تو بہت زیادہ پسند ہے ہر وہ سالن جو کٹ کے کھاتے ہیں چاہے وہ کڑی ہو چاہے وہ شوربے والا ہو آلو گوشت کا سالن ہو چاہے وہ مرگی کا کٹا ہوا ہو تو میں بھی آپ سے ہر چیز شیئر کروں گی تو جیسے کھاتے ہیں بیسے بھی بتاؤں گی تو چلیں جی اس کی تو اچھی خاصی بنائی ہو گئی ہے تو دیکھتے ہیں ابھی نیکس اس میں کیا ڈلنے والا ہے تو اب بھاری ہے ٹاماٹر کی تو ہم اس میں ڈالیں گے چین سے چار ادھر ٹاماٹر اور اسے بھی اچھی طریقے سے بھول لیں گے تو جناب بھونے میں ہی سارا مزہ ہے اصل کامی بنائی کا ہوتا ہے تو بھونا ہوا ہر چریز پہلے اچھی لگتی تھی ہم چوٹے تھے تو زیادہ تر بھونا ہوا ہی کھاتے تھے یہ اسپیشلی پالا گوشت بھی نہیں کھاتی تھی کیونکہ ایسے لگتا تھا کہ میرے امی نے بکریوں کا چارہ ڈال کے لگتیا ہمیشہ غصہ ہوتی تھی کہ یہ کیا ڈال دیا ہے یہ کیا ہے دادی کی بکریوں کا چارہ لے کر ڈال دیا ہے تو اب جا کے پتا چلا ہے کہ پالا کتنی ضروری ہے ہماری صحت کے لیے تو میں جب دبائی میں ہوتی تھی اپنے بچے کو اس کا آملیٹ بنا کر دیتی تھی وہ بھی بہت مزے کا ہوتا تھا وہ بھی میں آپ سے ضرور شیئر کروں گی مشروم اور پالا کا بناتی تھی اس سے میرے بیٹی کی صحت بھی وہاں تک بہت اچھی تھی یہاں آگے تھوڑا سا وہ لیزی لیزی ہو گیا ہے تو جناب ہم نے پالاک ڈال دی ہے اب جی پالاک جو اتنی بھڑی بھڑی لگ رہی ہے تو وہ ہو جائے گی منٹوں میں کم کیونکہ پانی چھوڑتی ہے اپنا تو یہ اب ہم جب اسے ڈکیں گے تو پندرہ بیس میٹ بات خوش کوکر کلکل کھاتا موجا جائے یہ ایسے لگے گئی نہیں جیسے ہم نے اس پر پالاک ڈال دی ہے چاہ ست میتھی بھی ڈال دیا ہے اور اب اسے ہم ڈک کر رکھ دیں گے بیس سے تس پندرہ میٹ کے لیے تو دیکھتے ہیں اس کے بعد کی اثر ریزل لاتا ہے تو دیکھیں جناب بیس میلٹ ہو گئے اور اس کے بعد کتنا اچھا طریقے سے وہ اپنا اسے پانی بھی خوش کر دیا اور وہ کل کر ہتم ہتم ہو گئی تو جناب ہم اس میں ڈالنے لگے ہیں ہنلی پاورٹر ڈال مرچی پاورٹر اور اس میں نمک کا ہمیشہ کم تعداد ڈالا کریں اس کی کونٹیٹی ہمیشہ کم رکھ کریں کیونکہ میری ساز کا کہنا ہے کہ اس میں آئرن ہوتا ہے جو نمک چھوڑتا رہتا ہے پڑے پڑے بھی یہ نمکین رہتی ہے تو سازہ دہی ڈال دی ہے یہ نمک نہیں ہے دہی ہے تو دہی سے بہت اچھا ٹیز رہتا ہے سازہ آپ لوگ سے بتاتی چلوں کہ یہ میرا فرسٹ ٹائم میڈی آڈیو ایکسپیلینس ہی نہیں تھا تو کوئی بات بری لگی ہو تو پلیز ساری اور ریزن یہ ہے کہ چینل اتنا اچھا نہیں چل رہا تھا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اچھی سے اچھی ویڈیو آپ لوگوں سے باتیں بھی کر سکوں اور ریسپی بھی شیئر کر سکوں ہم نے اس میں کریپ آرڈر ڈالا تھا یہ آپشنل ہے تو چلیں آپ لوگوں سے ایک ٹپ چیز شیئر کرنے کا ٹائم آگیا ہے یہ ٹپ بہت اچھی ہے مجھے لگتا ہے کہ شاید میں نے ہی نکالی تھی کیونکہ میں دیکھتی تھی کہ آٹا ہمیشہ سوک جاتا ہے جسنا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جس جگہ پر شوپر نہیں لگی ہے تو یہ سوکر کڑک بن گیا ہے تو اسی طریقے سے آپ لوگ بہتر ہوگا کہ جو آئل کی یا پھر کھی کی شوپر ہوتی ہیں انہیں آپ سیف کر لیا کریں اور اس طریقے سے کبھی بھی آٹا پاپڑی نہیں چھوڑے گا وہ ایک دم سوفٹ رہے گا تو آپ لوگوں کو میری یہ ٹپ کیسی لگی پریشت کامنڈ باک میں ضرور بتائیے گا تو مکہی کی روٹی بنانے کے لیے ہمیں آگئی ہیں انہوں نے پہلے آٹا گوندا جو کہ ایکسپریئنس رکھتی ہیں تو ان کے لیے تو بھائی ہاتھ کا کھیل ہے روٹی بنانا وہ بھی مکہی کی جبکہ میں دوبائی میں تھی تو میں نے بھی بنائی تھی شوپر سے بنائی تھی ایک دو دفعہ تو ٹھیک بنی ایک دو دفعہ فلکل ہی شوپر ہی جل گئی تھی جب میں نے اسے دوبائی پر ڈالا تو تو امی کا کہنا تھا کہ مکہی کی روٹی ہمیشہ اتنی بنو جتنی آپ کو ضرورت کھانی ہو اسے آٹا بنا کر فریج میں نہیں رکھا جاتا ہے کیونکہ یہ کوئی پھڑ پھڑ جاتا ہے کچھ ہو جاتا ہوگا حساب کتاب تو انہیں اسے ڈھک کر رکھتے ہیں تو دیکھیں یہ کیس طرح کر رہی ہے مکہی کی روٹی بہت زیادہ مزہ دیتی ہے مکہی کی روٹی بہت زیادہ مزہ دیتی ہے ہمیں بنا رہی تھی اور میں تب ایسے ہی کر رہی تھی جس کی وجہ سے یہ تھوڑا سا کام نظر آ رہے آپ کو تو اس کو اسکپ کر لیجئے گا باقی کھانے میں بہت مزہ دار تھی تو روٹی بناتے بناتے کبھی پریشانی ہو جاتی کہ بچے کیا کر رہے ہیں تو میرے حسابن نے ان کے لیے سوڈیوشن گھر پہ ہی حل کر دیا تو یہ دیکھیں کتنا اچھا ہے یہ بٹر لیٹا ہے بہت مزہ دیتی ہے اسے ہم ایک لیٹ نہیں چھوڑ سکتے ہیں ماشاءاللہ بسم اللہ و آلہ برکت اللہ تو آئیے ہمارے ساتھ بسم اللہ کریں اور ہم دیکھ لیں اس طرح کیسے کھاتے ہیں اپنے ہاتھ ہیں بھائی خود کھانا ہوگا تو ہمیں کسی سے پرابلم نہیں ہے کہ اس کا ہاتھ لگائے کہ سب بین بھائی ساتھ کھٹھا بیٹھ کے کھاتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں ہم کوٹ کر کھانے یہ بھنڈی آلو ہے یہ میری چٹھانی نے بھیجی تھی بہت ہی مزہ دار تھی یہ میں نے کہا چلو اسے بھی ٹیسٹ کرنے ساتھ ساتھ تو آپ لوگ پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنا ایک بہت سارا خیال دکھئے گا میں پھر سے آپ لوگوں سے ملوں گی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ